اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے دین کی سربلندی اور اشاد کے لیے ایک ایسی شخصیت کو اف کے عالم پر اپھارا جس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے تمام عالم اسلام کو مستفید کیا اور عالم قفر کو ناکوں چنے چبوائے ایسی ہستیوں کو دنیا آج تک محبت و احترام کے القبات سے یاد کرتی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب بھی کافروں نے مسلمانوں پر یلغار کی تو انہیں اپنے مدد مقابل کسی نہ کسے ایسے جوان رانا کو ضرور پایا جس نے ان کے دانت کھٹے کیے رکھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے دستوں اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے دشمنوں کے بڑے بڑے لشکنوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور انہیں ایسی زلط آمیز شکست سے دوچار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن گئے انہی علوالعزم ہستیوں میں ایک اونچا نام امیر المومنین حضرت مولا محمد عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ عظیم علمی خاندان کے چشم و چاراغ ہیں صدیوں سے آپ کا خاندان دینی خدمت کے حوالے سے معروف ہے آپ کا پورا نام محمد عمر مجاہد ہے جبکہ آپ کے والد مخترم کا اسم گرامی مولوی غلام نبی اخوند ہے آپ خوتک نامی قبیلے کے ایک نامور شخص سے تعلق رکھتے ہیں جو کندھار میں تقریباً ایک سو سال سے آباد ہے اب برسغیر کے عادل و مجاہد حکمران احمد شاہ عبدالی کے دارالخلافہ کندھار کے زلے خاکریز کے گاؤں چاہمت میں انیس سو ساٹھ میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد محترم مولوی غلام نبی مدرسہ اور مسجد میں تدریس اور عمامت کے فرائض انجام دیتے تھے ابھی آپ رحمت اللہ علیہ محض پانچ سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد مولوی غلام نبی احمد چالیس سال کی عمر میں انتقال کر گئے والد کے انتقال کے بعد آپ نہ صرف یتین تھے بلکہ اقلوتے بیٹے اور بہن بھائیوں سے محروم والدین کی واحد اولاد تھے اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ یتین اور مسکین بچہ جہاد فی سبیل اللہ جرت بہادری توازے صبر اور توقع اللہ کی بدولت امیر المومنین بننے والا ہے اٹھارہ برس کی عمر میں آپ نے میدان جنگ کا رخ کیا دینی تعلیم میں فقہ حنفی کی سب سے اونچی کتاب ہدایہ پڑھ رہے تھے کہ انیس سو اٹھتر میں افغانستان میں کیمنسٹ نماز انقلاب شور برپا ہوتے ہی ہزاروں دیندار اور غیرتمند نوجوانوں نے جب اس بڑھتے سرخ سیلاب کے آگے بند باندھنے کا اعلان گیا تو اللہ کے ان سپاہیوں میں اٹھارہ سالہ وہ پرجوش نوجوان بھی ہاتھوں میں اسلحہ تھامے غضبناک انداز کے ساتھ شامل ہوا جسے آج اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے خلافت راشتہ کی یاد تازہ کرنی تھی آپ روسیوں کے خلاف میدان جہاد میں لڑتے ہوئے چار بار شدید زخمی ہوئے سنگسار کے علاقے میں روسیوں کے شاہد ایک خون ریز جنگ میں جب چوتھی مرتبہ شدید زخمی ہوئے تو اس بار ان کی دائیں آنکھ بھی شہید ہو گئی امیر المومنین مولا محمد عمر مجاہد کے بعض قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو شدید زخمی حالت میں کوئٹہ ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے ہدایت کی کہ نماز تیمم کر کے پڑھیں اور زخموں کو پانی سے بچا کر رکھیں ورنہ سنگین خطرہ ہوگا مگر ڈاکٹروں کی ہدایت کے بارکس امیر المومنین مولا محمد عمر مجاہد ہر نماز وضو کر کے پڑھتے رہے آپ فرما دے تھے کہ معمولی زخم کی وجہ سے وضو چھوڑ دوں یہ ناممکن بات ہے آپ طالبان کے سب سے بڑے قائد تھے آپ کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا آپ نہائیت ہی پرہیزگار اور سادہ مزاج انسان تھے مولا محمد عمر کے پرانے جہادی ساتھیوں میں طالبان افواج کے سب سے بڑے اور سپہ سالار اعلی مولا محمد شہید مولا نیک محمد شہید مولا بورجان شہید معروف کمانڈر مولا برادر مولا یارانہ مولا عبید اللہ اور مولا اخوان زادہ اخومت شامل ہیں مولا محمد عمر اس زمانے میں مولوی محمد نبی محمدی کی تنظیم اہر الحرکت انقلاب اسلامی کے علاقائے گروپ کمانڈر تھے آپ رپی جی سیون انٹی ٹینک راکٹ میں انتہائی مہارت رکھتے تھے ان دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے آپ کے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ زلہ پنجوائی میں ایک روسی ٹینک زمین میں چھپا ہوا تھا اور اس کے گلاباری سے مجاہدین کا بہت نقصان ہو رہا تھا کافی ساتھی شہید ہو چکے تھے اس ٹینک کی شدید گلاباری کے باعث مجاہدین کافی دوباغ و شکار تھے کیونکہ روسیوں نے انتہائی مہارت سے ٹینک کو زمین میں ایسی جگہ اتار رکھا تھا جہاں مجاہدین کے مورچوں سے اس کا نشانہ لینا جوہ شیر لانے کے مترادف تھا مگر مولا محمد عمر نے تے کر لیا تھا کہ وہ اسے ٹھکانے لگا کر ہی دم لیں گے چنانچہ آپ نے لانچر سے متواتر پندرہ راکٹ فائر کیے بلاخر سولوے راکٹ سے اللہ نے ٹینک کے پر خرچے اڑا دیئے اور روسی ٹینک کے شولے فضا میں بلند ہونے لگے 1991 میں ڈاکٹر نجیب کی کیمنسٹ حکومت کے خاتمے اور ملک میں تنسیمی جھگڑوں کے آگاز کے ساتھ دیگر مخلص مجاہدین سمیت مولا محمد عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اپنا اسلحہ اتارا اور اپنے جہادی خطے کندھار زلہ میون سنگ حسار میں گشانوں گاؤں میں حاجی ابراہیم مسجد کے ساتھ ایک دینی مدرسہ خائم کیا اور اسی مدرسے میں رہنے لگے مشکلات و مسائب سے بھرپور چودہ سالہ دور جہاد کے بعد ایک بار پھر اپنے چند مجاہدین شاہد اپنے ادھور حصول علم کے سلسلے کی تکمیل کرنے لگے یہ وہ وقت تھا جب قابل سمیت پورا ملک بے مقصد تنظیمی جھگڑوں میں چل رہا تھا کچھ تنظیمی جھگڑوں نے اپنی ذاتی مقاصد اور حوش کے حصول کے لیے جہاد کے ذریعے حاصل کی ہوئے مقدس منزل ادھوری چھوڑ دی اور ڈیڑھ ملین افغان شہدہ کی پاکیزہ خواہشات یوں ہی پامال کر دی اور یا مقبول جان اپنے قالم میں لکھتے ہیں کہ روس افغانستان سے رخصت ہوا تو توباخال افغانستان بد امنی لوٹ مار اور قتل و غارت کا گڑ بن گیا افغان مجاہدین کے گروہ آپس میں اس طرح دست و غریبہ ہو گئے کہ چاروں جانب اسلحہ اوباروت کی بو پھیل گئی چمن سے کندھار تک صرف ستر میل کا فاصلہ ہے لیکن اس خوڑے سے فاصلے میں جگہ جگہ مختلف افغان گروہوں نے اپنی چیک پوچھتیں لگا رکھی تھی جو ہر گزرنے والی گاڑی سے جبری ٹیکس وصول کرتی تھی امن و امان کا یہ عالم کہ نہ کسی کی جان محفوظ نہ مال قابل شہر کے دونوں اطراف توپے نصب تھیں اور شہر کھنڈر بن چکا تھا نجیب اللہ ایک بے طاقت اور مجبور محض حکمران کی صورت میں موجود تھا مولا محمد عمر سے میری ملاقات اسی دور عاشوب میں ہوئی جب روس ابھی رخصت ہوا تھا ایک درد دل رکھنے والا مسلمان جو مسلمانوں کی اس باہمی لڑائی پہ ہر وقت کڑتا رہتا اس کے لئے یہ تمام لوگ اجنبینہ تھے اس نے ان کے شانہ بشانہ جہاد میں حصہ لیا تھا لیکن طاقت اور غلبے کی خوص نے انہیں کیا بنا دیا تھا چمن شہر سے کندھار تک وہ ہر زیروح کے دکھ سے واقف تھا یہ لوگ تو واقعی قریہ ظالم کے شہری تھے جو سور نساء کی آیت کے مطابق پکار پکار کر کہتے تھے کہ اللہ ہمارے لئے کوئی مددگار بھیج دے تجزیہ نیگار جو چاہے کہلیں طاقت کے بجاری بے شک اسے ایک جھوٹی لغو اور بے بنیاد کہانی کے ذریعہ امریکہ اور آئی ایس کی تخلیق کہلیں لیکن بلوجستان کے اس خطے کے رہنے والے ہزارے لوگوں کو وہ وقت ابھی یاد ہے کہ ایک صبح مولا محمد عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں خواہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں اٹھو جہاد شروع کرو اور امن قائم کرو اللہ تمہیں نصرت دے گا اس کے بعد اس خطے کے میرے جیسے لاکھوں لوگ جانتے ہیں کہ کیسے مولا محمد عمر نے کندھار میں موجود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جببہ ممارک کو نکالا اور پھر کس طرح لوگوں نے جوگ در جوگ اس جببہ مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے مولا محمد عمر کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد رسول اکرم کی دی گئی بشارت کا وقت آیا ایک گولی چلائے بغیر کندھار کی تمام فوجنا مولا عمر کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اس کی نصرتوں کا یہ ایک سلسلہ ہے یہ چند ہزار لوگ جس جانے بڑے فتح و نصرت ان کے قدم چومتی رہی اتنی کم مزاہمت کے صرف چند مہینوں میں نوے فیصد افغانستان مولا محمد عمر کے زیر نگین تھا میں اس وقت ایک ایسے زلے کا ڈپٹی کمیشنر تھا جس کا کئی سو میل بورڈر افغانستان سے ملتا تھا تمام صوبائی انتظامیہ سے لے کر بڑی سے بڑی خفی ایجنسیوں کے فرشتوں تک کوئی خبر نہ تھی کہ سب کیسے ہو رہا ہے ایک ایسا افغانستان وجود میں آ چکا تھا جہاں گزشتہ سو سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ امن تھا اس دوران ہونے والی انتظامیہ کے بڑے بڑے اجلاسوں میں شرکت کے دوران یہ احساس ہوتا تھا کہ ہر کوئی حیران ہے ان سب کے نزدیک طالبان کا از خود ایک قوت کے طور پر اُبھرنا خیرت انگیز تو تھا ہی لیکن اصل حیرت انہیں اس بات پر ہوتی تھی کہ ان کے مقابل میں قوتیں خود بخود پسپا ہو رہی ہیں مولا عمر جو تھے اس زمانے میں خاصے پرٹرپ اور ڈسٹرپ تھے مجاہدین کے زمانے میں اور یہ چمن کا قریب ایک ان کا مدرسہ ہوتا تھا وہاں جس میں یہ ہوتے تھے قوم کا دیکھا ہو جتنا ان کے پاس تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ آپ اس میں لڑڑ کے اس کو تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور تمام چذبہ کمندان پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ کندھار شہر جو جن کا اپنا شہر تھا اس شہر کو مکمل طور پر ایک خاص سطح پر ایسا کنٹرول کر لے گیا تھا کہ تختہ پل سے کندھار تک جاتے جاتے پچاس سکے قریب پوصلوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد ان کے ہاں عورتوں کا اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کا معاملہ اس طرح کا ہو گیا تھا کہ شدید ترین اور بین جب بھی کبیر سے ملاقات ہوئی ہے ایک بشانی کے عالم میں ایک ایسی کیفیت کے مجھے تبدیل کرنا چاہیے پھر اس کو درانا ان کا جو مشہور خواب ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے اور کہا کہ چلو جا کے جو انہوں نے جو وہاں پر جبا مبارک ہے ربی کرسلم کا وہ نکالا اور اس پر بیعت لی آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ فینامنا جو ہے میری آنکھوں کے سامنے صرف چند دنوں کا فینامنا ہے کہ دی انٹائر کندھار آرمی سرنڈرڈ ان کے حق میں اتنا لوگ تنگ تھے میں نے ایک بندہ مارے بغیر اس پورے سکوبے پر قبضہ کرنا یہ صرف اس کی شخصیت کا کمال یہ تو افغانوں کی گزشتہ کئی سو سالہ تاریخ کے خلاف تھا جب تالبان افغانستان میں قوت کے طور پر مستحکم ہو گئے ملا محمد عمر امیر المومنین کی حصیت سے مانے جانے لگے تو اس دوران حکومت پاکستان کو بھی خیال آیا کہ اب انہیں تسلیم کر لینا چاہیے ایک ایسی حکومت اس پاسماندہ ملک میں قائم ہوئی جو سیاسیات کے کامیاب ترین اصول کامیاب ریاست وہ ہے جہاں ریاست کا وجود نظر نہ آئے اور لوگ کاروبار و زندگی جاری رکھیں ہر بڑے شہر میں دس اور چھوٹے شہر میں سات تالبان سپاہی ہوتے تھے اور اسپن بلدک جیسی منڈی جہاں عربوں کا کاروبار تھا وہاں لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز پڑھنے جاتے تھے اور لوگ پاکستان سے تالبان کے پاس اپنے فیصلے کروانے جایا کرتے تھے 9-11 خود سختہ حملوں کے بعد امریکہ نے اسامہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا تو تالبان نے امریکہ کو تین آپشنز دیں لیکن امریکہ نے کسی کو بھی نہیں مانا اور حملہ کر دیا رہا بõesną ہوں نے اس کا مطالبہ کیا کسی کو دیگہ ہے اور شما ساتھ رہا ہے جب ہم نے کہا کہ ہم نے trois پر مطالبات کے ساتھ سے فرہا ہے ایک والا وہ کہ ہمیں افغانستان کہ سے ہم نے کہا خطاب افغانستان یعنی دے افغانستان یہ کہ ایک کھردیت ہے ہم نے ایک دے مطالبات کے ساتھ کے ساتھ experimentekونا ہم نے کہہ انقافہ اچھاں وہ انچہ اجازت انتہا ہے کہ او ابسکر کے ساتھ رکھے ایدیو نج乱 اسن ہمت زائد کا عبر از خطور تلقاتل چرا لئے است بی بی سی پشتو سروس نے امیر المومنین صاحب سے اس موضوع پر انٹرویو کیا جس میں امیر المومنین صاحب نے اپنا موقف مندرجہ زیل انداز میں پیش کیا تمام حکومتیں ہمارے مقابلے پر آئیں تو بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسامہ کو حوالے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی اسامہ ہمارا مہمان ہے اسے ہم کسی دباؤ یا لالچ پر کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتے کوئی بھی غیرت مند مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے حوالے نہیں کر سکتا ہم اسامہ کی حفاظت آخر دم تک کریں گے اور ضرورت پڑی تو اس کی حفاظت اپنے خون سے کریں گے امریکی سی آئی اے نقامی اور بیکار ہو چکی ہے جب ہی وہ اپنی خراب کار کرتی کیوں کو چھپانے کے لیے بم تھماکے کا الزام اسامہ پر لگاتی ہے اسامہ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اتنے دور تراز علاقوں میں بم تھماکے کرائے اس انٹرویو کے چند دن بعد ہی امریکہ نے افغانستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا کروز مزائلوں سے کیا جانے والے ان حملوں کے نتیجے میں افغانستان میں زبردست تباہی پھیلی مگر اس مرد قلندر کا اب بھی وہی موقف تھا چنانچہ حملوں کے بعد جب بی بی سی نے دوبارہ انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا پورا افغانستان بھی الٹ جائے اور ہم تباہ و برباد بھی ہو جائیں تو بھی شیخ حسامہ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کو کافر کے حوالے کروں ہماری قوم اسلامی غیرت سے سرشار ہے اور ہم ہر قسم کے خطرات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے ہم بھی جو کر سکتے ہیں کریں گے از میں نے قابل بستے دیکھا دوسری طرف ہماری فوج کے مشرف صاحب تھے جنہوں نے بے شمار مسلمانوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ کر ڈالر کمائے جن کا مخولہ تھا کہ جب طوفان آ جائے تو گردنیں نیچے کر لینی چاہیے افغانستان کے خلاف امریکی جاریت کے اغاز کے موقع پر امیر المومنین نے مسلمانہ نے عالم سے آخری خطاب کرتے ہوئے فرمایا موجودہ حالات میں ہر مسلمان کو اس کے ایمان اور اس کی غیرت للکارتی ہے کہ وہ ہر گھڑی ثابت قدم رہے اگر ایمان اور غیرت نہ ہو تو مسلمان ہمیشہ خوفزدہ ہوں گے اور پھر ان کا احترام روح زمین پر نہ ہوگا چنانچہ وہ آخر کار مریں گے بھی لیکن بے ایمانی اور بے غیرتی کی حالت میں مریں گے میری زندگی بھی خطرے میں ہے پھر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میں کافروں کے مطالبے پر ایسی راہ اختیار کرلوں جو اسلام کے خلاف ہو ان کے ساتھ موافقت کروں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھوں تو میری ہر چیز مستقم ہوگی میری بادشاہی اور سلطنت بھی برقرار رہے گی اور اس طرح طاقت پیسہ اور جہو جلال بھی خوب ہوگا جس طرح دیگر مبالک کے سربراہوں کا ہے لیکن میں اسلام کی خاطر ہر قربانی کے لیے حاضر ہوں سب کچھ کرنے کے لیے حاضر ہوں از میں نے قابل بستے دیکھا سات اکتوبر 2001 کو امریکہ نے حملہ کر دیا اور پر امن افغان عوام پر خونی جنگ مسلط کر دی 35 دن تک امریکہ کے مقابلے میں نہتے طالبان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا جب امریکہ اس طرح کامیاب نہ ہوا تو پھر اس نے شمال اتحاد کی مدد سے اندرونی مداخلت کروائی اور بلاخر 12 نومبر 2001 کو سکوتے قابل ہو گیا طالبان شہروں سے نکل کر پہاڑوں پر چلے گیا اور وہیں سے گوریلا جنگ کرنے کا اعلان کر دیا آپ چودہ سال تک مسلسل تاگوتی قبوتوں کے خلاف مضاحمت کرتے رہے حال ہی میں ڈچ صحافی بیٹری ڈیم نے آپ کے بارے میں کتاب لکھی ہے بیٹری ڈیم نے مولا عمر کی 12 سالہ گوشہ نشینی کی بیشتر معلومات ان کے آخر وقت کے ساتھی مولا عبدالجبار عمری سے حاصل کی ہیں جس میں اس نے بتایا کہ طالبان رہنما ولی اللہ کے درجے پر فائز ہو چکے تھے بیٹری ڈیم لکھتی ہیں عبدالجبار عمری کو لگنے لگا کہ مولا عمر ولی کے درجے پر پہنچ گئے ہیں اور انہیں الہام ہوتا ہے وہ دیر تک مراقبے کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں ایک سپیہر عبدالجبار نے مولا عمر کو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا ان کی آنکھیں بند تھیں عبدالجبار کو خدشہ ہوا کہ مولا عمر سو رہے ہیں اور ان کی نماز قضا ہو جائے گی لہٰذا انہوں نے مولا عمر کو ہلا کر جگانے کی کوشش کی مولا عمر اس پر برہم ہو گئے تاہم اگلے کھانے پر انہوں نے عبدالجبار عمری سے معذرت کی اور بتایا کہ وہ عبادت کر رہے تھے وہ اس کا ایک ثبوت یہ دیتی ہیں کہ مولا عمر کے انتقال کے دن افغانستان کے خوشک علاقے میں حیرت انگیز طور پر شدید زالہ باری ہوئی جس سے فوجی اڈے پر کھڑے متعدد امریکی ہیلیکاپٹرز تقریباً تباہ ہو گئے ڈچ صحافی نے کہا کہ دوہزار تیرہ کے عوائل میں مولا عمر بیمار ہوئے انہیں خانسی اور کہہ کی شکایت تھی انہوں نے عبدالجبار عمری کو بتایا کہ ان کا وقت پورا ہو گیا ہے جب عبدالجبار عمری نے ڈاکٹر بلانے کی بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا عبدالصمد استاز نے مولا عمر کو پاکستان میں اسپتال لے جانے کی پیشکش کی لیکن مولا عمر نے اس سے بھی انکار کر دیا بیٹری ڈیم کے مطابق 23 اپریل 2013 کو مولا عمر کا انتقال ہو گیا اور عبدالجبار کا کہنا ہے کہ اس دن گرم اور خوشکی کے مارے جنوبی افغانستان میں ایسا واقعہ رونما ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا زالہ باری ہوئی ڈچ صحافی نے لکھا کہ میرا خیال تھا کہ عبدالجبار بڑھا چڑھا کر بات کر رہے ہیں لیکن بعد میں امریکی فوج کے ایک جریدے سے مجھے پتا چلا کہ این اسی دن ٹاسک فورس فالکن کے 80 سے زائد ہیلیکاپٹرز کو اس وقت نوکسان پہنچا تھا جب کندھار ائر فیلڈ پر اچانک 23 اپریل کو زالہ باری ہو گئی یہاں برگیڈ کے آدھی ہیلیکاپٹر کھڑے تھے بیٹی ڈیم نے اس حوالے سے ایس سی کی کتاب فیلکن فلائز کا حوالہ دیا ہے ڈچ صحافی کے مطابق عبدالجبار امری اور ان کے دو ساتھیوں نے رات کے وقت مولا عمر کی تدفین کی ان کو بغیر تابوت کے ایک بغیر کسی نشانی والے قبر میں سپورد خاک کر دیا گیا اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے آمین آمین